رادے رادے دوستو جیون میں آپ کتنا بھی برباد کہو نہ ہوگی ہوں اندر سے باہر سے ٹور چکے ہوں گم کے بادلوں سے کتنے بھی گر چکے ہوں دور دور تک آشرا کی ایک کرنے بھی دکھائی نہ دے رہی ہی ہو جیون میں واپسی کرو گے یہ میرا اپنا انبوہ ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں یہ آپ کے جیون میں واپسی کا مہارک درشن بنے گا آپ جیون میں ضرور واپسی کرو گے کہ اول اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جو بتایا گیا ہے وہ فالو کریں دوستو اگر آپ جیون میں ہر طرح سے ہار چکے ہیں جیون جینے کا من ہی نہیں کرتا پوری طرح نراش ہو چکے ہیں کیا کریں اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے تو دوستو یہ ویڈیو اوش دیکھیں آپ پوجھنا پاسنا میں تو لگے ہوئے ہیں مگر پھر بھی جیون میں کبھی کبھی وپری سمیں آتا ہی ہے سب کے جیون میں ایسا سمیں آتا ہے بھجن کیتن میں من نہیں لگتا من صدا ویکاروں کیوں اور کرشت ہوتا ہے ویکاروں کے پیچھے بھاگتا ہے نہ ہی من ساتھ دیتا ہے نہ ہی تن ساتھ دیتا ہے سنسار میں جو بھی ہمارے اپنے مہتر سبندی ہیں جین پر ہمیں پورا وشواس تھا کہ وہ پریس ہمیں بھی ہماری سہاجتہوں کا عوش آئیں گے پرنتو وہ ہمیں تو اور گرانا چاہتے ہیں بلکل اصہائے اصمرت اگر ایسا آپ انباب کرتے ہیں ایسی پسٹی ایسا سمیں جیون میں سب کے آتا ہے سب کے جیون میں آتا ہے ایک بار نہیں آتا ہے کہیں باہر آتا ہے جیون میں ایک دم اندیرہ کچھ سمیں نہیں آتا پورا ٹوٹ چکے ہو کچھ پکڑ میں نہیں آ رہا اندر باہر اندیرہ ہی اندیرہ باہر سے کوئی سمجھانے والا نہیں ویکاروں نے ہر اور سے گیرا ہوا ہے من ٹوٹ چکا ہے کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں کیا کروں کوئی بھجن نہیں بکتو باہر کی وپرید پرسدتیوں کو جھیلنے کا اپائے بھاگوت چنتن ہیں اندر بھاگوت چنتن شار رہا ہو تو باہر کی پرتکلتہ سہ جائیں گے پرنتو بکتو اگر اندر اور باہر اندیرہ چھا جائے کوئی مارک دکھانے والا نہ ہو کوئی سمجھے کے لیے ایسی پرسدتی آئے نہ بھجن میں روچی ہو نہ ہی کوئی مارک دکھانے والا ہو تو پھر کیا کریں بکتو ایسی پرسدتی میں کہ ایسی شرنگتی اتھارت آشرے ہی کام کرتا ہے بکتو اگر آپ نے آشرے لے لیا ہے شرنگتی لے لی ہے اس پرم ستہ کی اس پرمیشور کی اسی شرنگتی لے لی ہے تو وہ تو آپ کی مرشی تبستہ میں بھی کام کرتی ہے اشرے دینے والا شرنگتی جس کی آپ نے لی ہے وہ صدیب آپ کے حردے میں برا عجمان رہتے ہیں چاہے آپ جاگر تبستہ میں ہو چاہے مرشی تبستہ میں ہو چاہے آپ پیڑا میں ہو ہر وقت وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں انتیم سمجھ میں جب آپ اس کو پکار بھی نہیں سکتے تو تب بھی آپ کے اندر وہ بدمان ہوتے ہیں اشرے مرتو کے سمجھ میں رہتا ہے ہو سکتا ہے انتیم سمجھ پکار بھی نہ سکو اس اشرے کو پرنتو اشرے تو رہے گا ہی رہے گا اشرے آپ کے من چط میں وراجمان رہتے ہیں بکتو اس لیے اشرے نشی طور پر بھگوت پرابتی کا سادن ہے شرنگتی اشرے لینے والے کا جو شرن میں چلا جاتا ہے اس پر میشور کے اس کا قوی پتد نہیں ہوتا ہے بھگتو ایشور کے شریر چنکملوں کا آشرے جس نے لے لیا جو اس کے شریر چنکملوں کی شرنگتی میں چلا گیا وہ تار گیا مرتو کے سمجھ بھگتو من بودھی چت مورچہ میں چلا جاتے ہیں کام نہیں کرتے جیسے ویکتی بھی ہوش ہوتا ہے تب من بودھی چت بھی کام نہیں کرتے تب بھگتو آپ کے اندر بھجن چل رہا ہوتا ہے بھجن کون کر رہا ہے آشرے جن کا آپ نے آشر لیا ہے جن کا آپ نے جیون پر بھجن کی ہے اس ہمیں وہ بھجن کے کارن نہیں بلکہ آشرے کے کارن آپ کے ہردے میں وراجمان ہو جاتے ہیں اور اس کو شرنگتی کی پرابتی ہوتی ہے اس کو پرمگتی کی پرابتی ہوتی ہے آشرے بہت بڑی بات ہے بھجن پیچھے ہے سب سے بڑی بات ہے آشرے لینا شرنگتی میں جانا آشرے بہت بڑی بات ہے بھجن اور یہ سب بعد میں آتے ہیں پہلے آشرے آتے ہیں پہلے شرنگتی آتے ہی ہے آشرے بھکی سب پیچھے ہیں آشرے پہلے ہیں اس سمیہ جب مانچیت بدھی مرشیت ہو جاتی ہیں کچھ بھی کام نہیں کرتا پکارنا بھی سمبب نہیں ہوتا بھکتو اس سمیہ جب مرتو کی پیڑا اسیہ نہیں ہوتی ہے آشرے ہی پیڑا سے مکت کرتا ہے اور پرمگتی کی پرابتی کراتا ہے بھکتو میرا پورا نشواس ہے کہ آپ کتنے بھی بلے سمیہ سے کہ انہوں گجر رہے ہوں آپ اسی شرگی اگر شرن لے لیتے ہیں اس کا آشرے لے لیتے ہیں اس کا بھجن کیرتن کرتے ہیں تو آپ کی جیون میں پونہ واپسی ہوگی بس ایک بار یہ کر کے دیکھیں بھکتو آج کے لیے بس اتنا ہی اب ہم اپنی وعنی کو برام دیتے ہیں آشاء ہے آج کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو لائک کریں اپنے گروہ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائی ورش کریں رہ دے رہ دے